سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل اور آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم انڈور اور آؤڈور یونٹ کے مکمل کنیکشن کریں گے کہ کیسے اس میں kit fit کی جاتے ہیں یعنی کہ اس کے جو pipe ہے وہ کیسے اس کے ساتھ joint کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کی جو wire ہے اس کے connection کیسے کیے جاتے ہیں اور اس میں gas کیسے release بعد میں کی جاتے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو AC کو fitting کرنے کا طریقہ بتاؤں گا لیکن میں آپ کو testing fitting کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم یہاں پر fit کر کے اس کو test کر سکتے ہیں ہمارا انڈور یونٹ کوئی problem تو نہیں کر رہا یا آوڈور یونٹ کوئی پروبلم تو نہیں کر رہا میں دیوار پر فٹ کرنے کا مکمل جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا جلد ہی اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کو یہی پر اپنے کہیں پر بھی آپ ورکشوپ پر اس کو مکمل فٹ کر کے کیسے اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اسی صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں وہاں پر جو سائز ہے اس کے نٹ پر وہ ہی ہمیں پائپس چاہیے تو دو پائپس ہیں میرے پاس تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے ایکسٹر تیسٹنگ کے لیے تو میں نے یہ فکس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں پرسنل بنا کر کہ یہ میں صرف تیسٹنگ کے لیے ہی یوز کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اب جو بڑے والا پائپ ہے اس کو فٹ کروں گا چھوٹے والا جو ہے بریق والا وہ دو بار میں ایزیلی ہو ہی جائے گا تو میں بڑے والے کو پہلے فٹ کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلے ہم اس کی فٹنگ اندر میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہاں پر ہینڈو یونٹ کے جہاں پر جوئنٹ لگنے ہے دوستو سمپل جہاں پر جوئنٹ لگے گے اس کے نیچے پائپ ہے اس کے پائپ کو آپ ایسے ہی باہر نکال لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈیٹ کیپ لگایا ہوا ہے کہ اس میں ہوا ڈسٹ وغیرہ نہ جائے یہاں پر سمپل ہم اس کو فٹ کریں گے آپ یہاں سے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے یہاں پر اس کے آگے بھی میں نے کچھ کوئی آپ ٹیپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس میں ڈسٹ وغیرہ نہ جائے یہ اس کا اوئل ہے تو چلیئے میں اس کو اچھے سے فلیر کو اوپر سیٹ کر کے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دوں گا اب مجھے یہاں پر رینچ کی ضرورت پڑے گی دو رینچ میں یہاں پر یوز کروں گا اور اور اس کے بعد میں آپ کو یہ ٹائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں یہ یوز کر لیتا ہوں دو رینچ سمپل اس کو میں ٹائٹ کر دوں گا تاکہ یہاں سے لیکیج بغیرہ بلکل بھی نہ ہو آپ ایسے ایک سائٹ پر رینچ ڈال سکتے ہیں دوسرا رینچ جو ہے وہ آپ ایسے گریپ ٹائپ بنا لیجئے اس کو ٹائٹ کرنے میں اب یہ میری تھوڑا سا پیچھے کروں کیمرے کو تو چلیے یہاں پر میں آپ کو اس کو ٹائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ ایسے گریپ بنا لیں کہ یہ ٹائٹ اس آسانی کے ساتھ ہو جائے یہاں پر میں نے ایسی گریپ بنا لی ہے اور میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں اچھے سے تاکہ یہاں سے لیکیج نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اس کے بعد اب میں کیا کروں گا آؤڈڈور کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا یہاں پر آپ آؤڈڈور کے جو ہیں نٹس گو دیکھ سکیں گے دوستو یہاں پر اب میں اس کو ٹائٹ کروں گا اچھے سے بڑے والا جو پائپ ہے اس کی اچھے سے ٹائٹنگ سیم اسی طرح میں اس کے پاس لے جاؤں گا آل ریڈی آ چکی ہے لیکن اس کو میں آرام سے زیادہ اس کو میں زور نہیں دکھاؤں گا تاکہ پیچھے سے پروگلم نہ بنے اس کو اچھے سے میں اس کے اوپر رکھ کر فلیر کو ایسے ہی پائپ کو پائپ کو میں بینڈ کروں گا یہاں سے تاکہ اس کا فلیر جو ہے وہ اچھے سے اوپر آ سکے یہاں پر فلیر آ چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ابھی ٹائٹ کر دینا ہے یہ بھی اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ لگ چکا ہے ایسے ہی آپ اس کو بھی ٹائٹ کر دیں اچھے سے تاکہ یہ لیکز نہ ہو یاد رہے جہاں پر آپ کا اچھے سے ٹائٹ ہو گیا ہے آپ اس کو اوپر ٹائٹ نہ کریں تاکہ آپ کا فلیر جو ہے وہ صحیح رہے اگر آپ نے اوپر ٹائٹ کر دیا تو آپ کا جو فلیر ہے اس نے پائپ کا وہ خراب ہو جائے گا کریک ہو جائے گا تو آپ کی گیس جو ہے وہ لیک ہو جائے گی تو اس کو میں اچھے سے ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ گیس لیکیج نہ ہو تو یہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا والا ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں آسانی کے ساتھ ٹائٹ کر لیا جیسے بھی لوکیشن تھی اب اس کے بعد میں جو دوسرا پائپ ہے وہ یہاں پر مگاؤں گا اس کے لیے میں یہ ڈیٹ کیپ اوپن کر لیتا ہوں اور میں انڈور طرف لے کر آتا ہوں آپ کو انڈور یونٹ کی طرف اور یہاں پر میں جو بریگ والا پائپ ہے آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں سیمپل یہ بریگ والا پائپ ہے جو چھوٹا والا تھا ڈسچارج پائپ بڑے والا ہمیشہ سکشن پائپ ہوتا ہے چھوٹا جو ہے وہ ڈسچارج پائپ یہ ایک آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو بھی اچھے سے fit کر دوں گا اس کو اچھے سے اس کی location جو ہے وہ میں set کروں گا یہاں پر bent کر کے اس کو اور پھر یہاں پر ہم اس کو بھی ایسے ہی جیسے کہ ہم نے بڑے والا پائپ لگا دیا ایسے ہی ہم اس کے بھی جوئنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لگا دیں گے اب اس کو بھی میں رینچ کے ذریعے سے tight کر دیتا ہوں دونوں کو تو چلیئے اس کو میں tight کر دیتا ہوں آپ nut کی location دیکھ کر خود آپ اس کا angle ایک بنا سکتے ہیں کہ آپ tight کرنے میں آسانی ہو اس کو اچھے سے میں نے ٹائٹ کر دیا ہے ویسے ہی angle بنا کر تو اب ہم outdoor کی طرف چلتے ہیں یہ ہی پائپ لے کر سمپل اب یہاں پر outdoor کی طرف ہم اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ جوئنٹ کر لیں گے چھوٹا والا پائپ ہے وہ تو آسانی کے ساتھ جہاں پر بھی آپ لے کر جانا چاہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے لچک وہ ایک زبردست قسم کا پائپ ہے ویسے تو سیم ہی ہے دونوں دونوں کوپر کے ہیں لیکن یہ چھوٹا والا ہے اس لئے بڑا والا بینڈ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ غلط طریقے سے بینڈ کریں تو وہ پیچھ خراب ہو جاتا ہے اس کو بھی آسانی کے ساتھ ہم ایسے ہی اس کے اوپر اچھے سے فلیر کو رکھ کر اور اس کو اس کے اوپر ٹائٹ کر دیں گے نٹ کو تو یہ اس کے اوپر آ چکا ہے اب میں اس کو بھی یاد آپ نے ایک چیز رکھ ہے کہ یہ جو بڑا والا نٹ ہے اس کو ہم نے زیادہ زیادہ لگانا ہے کیونکہ اس کی گریپ زیادہ ہوتی ہے اس چھوٹا والا جو ہے اس کو ہم نے بلکل بھی آور نہیں کرنا اس کو ہم تھوڑا سے زیادہ زور لگا دیں گے اس کا پیر خراب ہو جاتا ہے اکثر اس کا جو نٹ ہے وہ کریک ہو جاتا ہے اب اس پر میں اس کو ایسے ہی ٹائٹ کر دوں گا یہ بلکل ساتھ یہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کس چیز کی ضرور پڑے گی آپ لگا دیجئے سکشن والی سائٹ پر اکثر دسچارج وال پر بھی ہوتی ہے لیکن دسچارج پر نہیں آپ نے سکشن پر ہی لگانی ہے اسے آپ کو ریڈنگ بھی ساتھ میں معلوم ہوگی اور میں آپ کو جو پائپوں میں ایر تھی وہ بھی نکالنے کا تریسل یعنی کہ گیس کو ریلیز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اب سیمپل دوستو اب میں کیا کروں گا اب میں اس کی جو وائر وغیرہ میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ آپ اس کی وائر دیکھ سکتے ہیں اس میں دو وائر ہیں دوستو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سی وائر اس کی آوڈور یونٹ کی ہے ویسے تو یہ وائلی ہے اور جس کے ساتھ سوچ لگا ہوا ہے یہ وائلی ہے مین اس کو ہم 220 دینے ہے اب اس کا آپ دیکھیں گے تو اوپر سے میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سی وائر یہ کنٹرول ہے یعنی جو ہمارے آوڈور یونٹ کو اٹیج کی جائے گی اس کے ساتھ آپ اس گریل جو ہے اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بار آپ یہاں پر فٹنگ الگ ہوتی ہے ہر کسی کی یہاں پر آپ پتا چل جائے گا اوپر دو کون ایکشن دیئے گئے ہوتے ہیں یہ ہی وائر آپ دیکھ سکیں گے کہ نیچے سے کون سی ہے تو ایسے ہی آپ تو یہ ہے دوستو اس کی وائر آپ کو ایسے ہی سی پتا چل جائے گا کہ اس اٹیچ کریں گے تو چل اس کو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں یہ پر اس کے کون اٹیچن ہو گے تو میں یہ پر سی پر اس کو پہلے اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں یہ سی پل آوڈور یونٹ ہے سی پل یعنی کہ سی پل اس کو ہم نیوٹرل اور ایک فیس اوپر ارث والی ہے لیکن پیچھے سے یہ مین لگا دی ہے آپ یعنی کہ صرف یہ پر نیوٹرل فیس اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ کلر وائروں کو بھی جیسے ہم نے پیپ پہلے جوئنٹ کی پھر اس کے بعد ہم اس کو بھی ایسے ہی جوئنٹ کر دیں گے یہ میں نے یہاں پر جوئنٹ کر دیا اور ایک جو وائر ہے دوستو وہ میں دوسرے پوائنٹ پر بھی جوئنٹ کر دوں گا یہاں پر بھی میں اس وائر کو اچھے سے لگا دینا ہے یہ وائر لوس نہیں رہنی چاہیے کیونکہ یہاں پر سپارکنگ نہ ہو اس لئے اگر سپارکنگ ہوگی تو پھر پروبلم بنے گی آوڈر یونٹ کو اس کو ہم اچھے سے ٹائٹ کر دیتے ہیں دونوں وائر میری بہت اچھے سے لگ چکی ہیں اب میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر ہم کیا کرنے والے ہیں دوستو اس کی جو گیس ہے وہ ہم یہاں پر ریلیز کریں گے یہاں پر اس وائر کو مسائج پر کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کے دونوں ڈیٹ کیاپ میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے دوسرا already اوپن ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو جو بس چارج لائن ہے یعنی بریک والا پائپ اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پر گیس ریلیز کرنے والا ہوں اوپن کروں گا اور اوپن کرنے کے بعد آپ گیج کو بھی سات میں سکشن سے واپس آیا اور واپس یہاں سے ہم ایر جو تھی اس کے اندر وہ ساری گیس کے ذریعے سے نکل جائے گی تو تھوڑی سی ہم یہاں پر پرچنگ کرانے یہ پرچنگ کرانی ضروری ہے تاکہ جو پائپوں میں ایر تھی وہ سات نہ رہے تو ٹھیک ہے میں پرچنگ کرا دیا ہے اب میں کیا کروں گا دوستو سیمپل اس میں کچھ تھوڑا سا پریشر سٹینڈ کروں گا یہاں پر میں نے پچاس پریشر اس کا رکھ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر اس کو میں ایسے ہی رکھ دوں گا اور پانچ منٹ تک ہم ویٹ کر لیں گے اگر تو میرا پریشر ڈون ہوا تو پھر کہیں نہ کہیں سے لیکی جائے ویسے آپ سرف کوئی بھی سابون وغیرہ کے ذریعے سے پانی ڈال کر آپ چیک کر سکیں گے لیکن یہ طریقہ بھی بیسٹ ہے اگر پچاس سے نیچھے آیا یعنی ہماری ریڈنگ پچاس یہاں پر دوستو ہم نے پانچ منٹ تک ویٹ کیا ہے میں نے ویڈیو سٹوک کر دی تھی اور یہاں پر ہمارا پریشر جو ہے بلکہ اوپر گیا ہے نیچے نہیں آیا یعنی یہ پریشر ہے بلکل ٹھیک ہے جو ہم نے جو کیے ہیں اب یہاں پر دوستو میں ایلنگ میں ایسے ہی سیمپل اوپن کر دیتا ہوں تاکہ ہم پھر اس کو اون کریں اور اس کا ٹیسٹ کریں اچھے سے کہ یہ بلکل ورک کر رہا ہے کہ نئی اس کی گیا سگر رہا ہم سب کو چیک کریں گے ایسے آپ ٹیٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر دوستو ہم نے بہت ہی اچھے سے آؤٹ اور یونٹ انڈور یونٹ کو مکمل آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں پائپ کے ذریعے سے فیٹنگ کر دیا ہے اور اب میں اس کا سوچ اس کو میں یہاں پر لگاؤں گا بریکر پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپلائی اون کر دی ہے اور یہاں پر اس کی جو سپلائی ہے وہ آ چکی ہے تو یہاں پر اب ہم کیا کرنے والے ہیں ایسی کی طرف ہم چلتے ہیں اور ہم ایسی کو اون کر لیتے ہیں دوستو ریموٹ کے ذریعے سے یہاں پر میرے پاس ریموٹ ہے یہاں پر کچھ آپ کے سامنے اوپر ایک نشان آ رہا ہے آپ نے اس نشان کے اوپر اس کو رکھنا ہے دوستو میں اس طرف کر لیتا ہوں اس کا تمپریچر جو وہ سینس کر لیتا ہے تو یہاں پر سیمپل جو ہے دوستو تریقہ کار ہم اس کو اون کریں گے اور اس کی جو فین سپیڈ ہے میں فین سپیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں فین سپیڈ جو ہے فین سپیڈ فین سپیڈ کو ہم نے فل ہی رکھ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ فین سپیڈ یہاں تک فل ہے یعنی یہ بٹن پریس کر رہا ہوں اور یہ فل ہے اس کے اوپر cool لکھا ہوا نہیں آ رہا لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پر رکھ رکھ ری موڈ میں option ہوتی ہے یہاں پر cool ساتھ لکھ آتا ہے وہ جو logo ہے چھوٹا سا وہ cool کا logo ہے دوستو یہاں پر اوپشن ہے اس کے اوپر یہاں logo بھی ملے کا چھوٹا سا یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس logo پر آپ نے رکھ ہے دوستو چلیے آپ temperature میں 18 پر رکھا ہوا ہے تو 18 پر کافی ہے تو میں اس کو on کر لیتا ہوں 18 پر اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پر اچھے کام کرے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈور یونٹ ہمارا اون ہو چکا ہے اور یہ جو لائٹ ہے یہ انڈور پاور کی ہے اور یعنی یہاں پر یونٹ کی طرف لے کر آؤں گا اور یہاں پر میں آپ کو دوست بتاؤ گا کہ اس کی جو گیس ہے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں سیمپل کہ اس کا پریشر کتنا ہے یہاں پر ابھی اس کا جو پریشر ہے وہ ہمیں ریڈنگ پر مر رہا ہے 20 25 کے آس پاس اور ابھی آئس 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 جائے گا ہم ساتھ ساتھ پائپوں کو بھی چیک کریں گے کہ اس کی ریٹرن آ رہی ہے ابھی کافی آپ دے سکتے ہیں کہ پانی پانی مل جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ 30 سے اوپر پریشر آ چکا ہے ساتھ ساتھ آپ انڈور یونٹ کے پاس کھڑے ہو کر اس کی کولنگ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہاں پر امپیر میٹر بھی لگا لیں اور کمپریسر کے امپیر بھی چیک کر لیجی امپیر میٹر مجود ہے اس کی جو سیٹنگ ہے میں امپیر پر کر لیتا ہوں لازٹ میں 20 امپیر کی اوپشن ہے وہاں پر سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پر کسی بھی ایک وائر پر یاد رہے کوئی بھی ہو نیوٹرل فیز آپ نہ دیکھیں کوئی بھی ایک وائر پر آپ اس کو اچھے سے جس کر لیجئے اگر دونوں پر کریں گے تو آپ کو ریڈنگ اچھی نہیں ملے گی یہاں پر اس کے جو امپیر ہے 7 پوائنٹ پلس ہے یعنی کہ تقریبا 7 سے اوپر ہی امپیر لے رہا ہے تو تقریبا اس کو 8 9 لینے چاہیے اور ایسے ہی ہم اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے دوستو یہاں پر ہم گیس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں دوستو جی ہاں یہاں پر 45 PSI یعنی کہ 45 PSI pressure یہاں پر آ چکا ہے آہ اس دا اس کا pressure اوپر جا رہا ہے یہاں پر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ساتھ ساتھ انڈور کی طرف ہم چلتے ہیں اور میں سینس کر سکتا ہوں کو لنگ آپ تو سینس نہیں کر سکتے تو اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو کو لنگ کر رہا ہے ایسی تو مجھے خمڑ میں بتا دیجئے آپ موڈل ہے جیٹ کول یہ بہت ہی زبردست موڈل ہے لیکن بہت اچھی کنڈیشن میں میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اب میں اس کو ایسی ہی چیک کر کر سیل کرنے والا ہوں دوستو اور اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو ضرور دینی چاہیے اس کی اوپر کیسے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے آوڈور یونٹ اور انڈور یونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے دوستو میرا خیال ہے آپ کو مکمل اچھا لگا ہوگا کیسے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوستو کیسے ہم پائیپ کی فیٹنگ کر سکتے ہیں انڈور سے آوڈور تک اور کیسے ہم اس کی وائر ہم ٹریس کر کے ہم لگا سکتے ہیں سیمپل اور اس کے بعد ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے ریلیز کر سکتے ہیں آپ کو سب میں بتا دیا ہے اور اب اس کو پمپ ٹون کرنے کے لیے کیا طریقہ کر رہا ہے وہ میں آرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو وہ آپ دیکھ کر یہ سکتے ہیں کہ ایسی کی کی پمپ ٹون کیسے کیا جا سکتا ہے تو آج کے لیے دوستو میرا خیال ہے اگر آپ یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے